ہائی ایوریون آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں کیمہ سموسی کی بلکل زبردستی ریسیپی اسے بنانا جتنا ہی آسان یہ کھانے میں اتتے ہی زیادہ تیشتی ہے تو آئیے چلیے دیکھ لیتے ہیں اس سے پہرے اگر آپ چینل پر نہیں ہوں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولے گا تو یہاں پہ میں نے آدھے کلو کیمہ لیا ہے جسے میں نے اچھے سے کر لیا ہے واش اسے ہم ٹرانسفر کر دیں گے پریشر کوکر میں اور ایڈ کریں گے اس میں ون کبل اسپون جنجر گارلک کا پیش اور یہاں پہ میں نے ایک بڑی سائز کی پیاز لیتی جس کا میں نے پیشت بنا لیا ہے اسے ڈال دیں گے چھے سے ساتھ ہری میچ کو کرش کر کے ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون ہلڈی پاورڈر ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ون کبل اسپون دھنیا پاورڈر اس میں ایڈ کریں گے سالٹ آپ اپنے ٹی سپون ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون ایڈ کیا ہے اور تین سے چار ٹی سپتے ایڈ کر دیں گے اس میں ہم آدھا گلاس کے قریب واتر ایڈ کر دیں گے ہمیں زیادہ واتر ایڈ کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون گرم مسال ایڈ کیا ہے میں پہلے ڈالنا بھول گئے تو میں نے ابھی ایڈ کیا ہے اور ساری چیزوں کو جو ہے اچھے سے کرنا ہے مکس اور اسے لگا دینا ہے سیٹی ٹھیک ہے دو بھی سے لانے پر ہم ویٹ کریں گے جب تک ہمارے قیمہ جو بلنا جائے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم آٹا لگا لیتے ہیں تو یہاں میں نے لیا ہے گہوں کا آٹا ویٹ فلاور نارمل آٹا جو ہوتا ہے دو کپ اور دو کپ میں نے لیا ہے میدہ دونوں کو مکس کر کے ہم بنائیں گے آپ چاہے تو پورا میدہ لے سکتے ہیں اور چاہے تو ویٹ فلاور پورا لے سکتے ہیں اور ون ٹی سپون ہم اس میں سالٹ ایٹ کریں گے اور تھوڑا تھوڑا واتر ڈال کے اس کا ہم نارمل سا ڈو لگا لیں گے نہ زیادہ ہاتھ کرنا ہے ڈو کو ہمیں اور نہ ہی زیادہ سافٹ کرنا ہے بلکل اس طریقے کہ ہونے چاہیے تو آپ دیکھ لیتے ہیں ہمارا جو کیمہ ہے وہ کک ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں کیمہ جو پراپرلی کک ہو گیا اس میں تھوڑا سا واتر سا تو میں نے اس کو ہائی فلیم پہ جو ہے ریڈیوز کر لیا ہے آپ نے اگر واتر ہو تو واتر کو آپ ہائی فلیم پہ ریڈیوز کر لینا اور اسے ہمیں ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تھنڈا ہونے کے لیے اچھے سا نکال لیں گے اور یہاں پہ میں نے چھوٹا سا پارٹ لیا ہے آٹے سے اس کی ہم لوئے اس طریقے سے بنا لیں گے اور اسے جو ہے ہمیں رول آؤٹ کرنے مطلب کی بیلنا ہے زیادہ بڑا ہمیں نہیں بیلنا ہے جتنے بڑی پوریاں ہوتی ہیں اتنا بڑا ہی ہمیں اسے بیلنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بلکل اس طریقے سے ہمیں بیلنا ہے اور ایک سائے میں ہماری جو تیمت کی سٹافنگ ہے وہ رکھیں گے اور جو ہے سائٹ سے جو ہے واتر لگا دیں گے تاکہ یہ جو اچھے سکک ہو جائے اور جو ہے تیل میں ہمارے جو سموسی ہیں وہ کھولے نا پراپرلک کو کھول جائے اور اسے ہم اس طریقے سے کر دیں گے فورڈ اس کو تھوڑا سا اچھا سا لک دینے کے لئے اس میں ہم دیزائن بنائیں گے فوق سے تو اس طریقے سے آپ فوق سے دیزائن بنا سکتے ہیں ادر وائز آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن جو دیزائن ہے تو اسے اچھا لک دیتی ہے تکھانے میں بھی اچھا آتا ہے اس طریقے سے آپ دیزائن بنا سکتے ہیں تو سارے جو سموسی ہمیں اس طریقے سے کر لینے ہیں پریپیئر یہاں پہ دیکھئے میں نے سارے سموسی جو کر دیا پریپیئر اس طریقے سے آپ بھی کر لینے ہیں پریپیئر اور میں نے پہلے ہی اور جنر کرنے کے لئے رب دیا تھا میڈیم فلویم پہ ہمیں اور یہاں پہ دیکھئے ہمارے سموسی کتے زیادہ پیارے لگ رہے ہیں ہمیں پانی آیا ہے کہ نہیں بلکل مست لگ رہے ہیں ہمارے سموسی گولڈن سے فرائی ہو کے ریڈی ہو گئے ہیں انہیں ہم کیرفلے نکالیں گے پیشو پیپر پہ اور اسی پروسس سے ہم جو سارا ہمارا جو سموسی ہم فرائی کر لیں گے جو بچے ہوئے سموسی ہیں کرسپی کرسپی اب اس کا دیکھتے ہیں فائنل لک اور یہ دیکھیں کتے زیادہ یعنی لگ رہے ہیں ہمارے سموسے ہم اسے آپ کو توڑ کر بھی دکھاتے ہیں اندر سے بھی بلکل مست لگ رہے ہیں تو اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے